بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیہم امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عزیزیہ دبخانہ محضر ناظرین کرام گھر میں بیماریوں کا رہنا روزگار کی بندش قرص سے نجات اور رسپ تنگی دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب وظیفہ آپ کو بتانے لگا محضر ناظرین کرام بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر بیماریوں کا مسکن بن جاتا ہے ایک اچھا ہوا تو دوسرا بیمار ہو جاتا ہے اور روزگار کی بندش سے روزگار بلکل ختم ہو جاتا ہے روز بروز قرص بڑھتا جاتا ہے گھر کا سکون و آرام سب ختم ہو جاتا ہے سکون کیوں ختم ہوتا ہے رزق پی تنگی کی وجہ سے جس شخص کا ذریعہ معاش اچھا نہیں ہے اچھا نہیں ہے یا بالکل بھی نہیں ہے اس وقت وہ شخص سب سے زیادہ پریشان ہے رزق پی تنگی ہم پر کیوں ہوئی ہے آخر غور طلب بات ہے کیونکہ ہم نے رازت کو چھوڑ دیا ہے اور رزق کے پیچھے لگ گئے ہیں جب سے ہم رازت کو چھوڑ کر رزق کے پیچھے پڑے ہیں تب سے ہمارے رزق میں تنگی ہونا شروع ہو گئی سب سے پہلے تو ہمیں کسرت کے ساتھ استغفار کرنی چاہیے سید الاستغفار کرنی چاہیے کیونکہ استغفار کی کسرت دلوں کا زم اتارتی ہے رزق کی تنگی کو دور کرتی ہے گھر کی بیماریوں روزگار کی بندش رزق کی تنگی کر سے نجات گھر میں سکون اور ہر حاجت پوری ہونے کے لئے یہ جو وظیفہ آپ کو میں بتانے لگا ہوں اس ویڈیو میں یہ وظیفہ بہت مجرب وظیفہ ہے آپ حضرات سے گزارش ہے برائے مہربانی ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسی ویڈیوز میں آپ دوستوں کے لئے بناتا رہتا ہوں عمل آپ نے اس طرح کرنا ہے فجر کی نماز کے بعد باوضو اول تین بار دروش شریف پڑھیں اس کے بعد ایک بار سورہ یاسین پڑھیں اس کے بعد تین بار سورہ مزمل پڑھیں پھر تین بار دروش شریف پڑھ کر پریشانیوں بیماریوں سے نجات کی دعا کریں اور رزق کی بندش کھلنے کی بھی دعا کریں اس عمل کی برکت سے انشاءاللہ ہر قسم کی پریشانیاں رفع ہوں گی اور گھر میں خیر و برکت کا سلسلہ شروع ہوگا اور کاروبار میں ترقی ہوگی اس عمل کو دوستوں کے ساتھ احباب کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ اپنا خیال لکھیں